ایک سورج کی حصیت رکھتے ہیں قاضی نوراللہ شستری مومنین کو ہم یہ بتاتے چلیں کہ قاضی نوراللہ شستری رہیں ان کا شجرہ نصب امام زین العابدین علیہ السلام اور امام حسن علیہ السلام کی بیٹی فاطمہ بنت امام حسن علیہ السلام ان کے عقد سے جو ہے ان کا شجرہ جا کر ملتا ہے قاضی نوراللہ شستری کا تو یہ نجیب الطرفین ایک طرف سے حسنی اور ایک طرف سے حسنی سادات میں سے ہیں قاضی نوراللہ شستری جو ہیں ان کو مغل بادشاہ اکبر نے خاص طور پر ہندوستان بلا کر برے صغیر کا قاضی یعنی آج کے دور میں کہیں تو چیف جسٹس مقرر کیا لیکن مغل بادشاہ جو ہیں یہ شیعہ دوست نہ تھے تو اس کی کیا وجہ ہوئی کہ انہوں نے مغل بادشاہ نے جو ہے اکبر نے ایک شیعہ فقیح کو بلا کر پورے مملکت کا جو نظام ہے وہ اس کے ہاتھ میں دے دیا دیکھئے قاضی نوراللہ شستری خود میرا ایک سبجیکٹ ہے اور ہونا یہ چاہیے تھا کہ ہم جہاں پر جاتے ہیں قاضی نوراللہ شستری کے سمجھانی کے لیے بہت وقت درکار ہوتا ہے کہ نوراللہ شستری کے اوپر تو پورا ایک سیمینار ہونا چاہیے اور پورا ایک ڈے منایا جائے تو نوراللہ شستری کی تاریخ کو پیش کے جا سکتا ہے لیکن میں بہت ہی اختصار کے ساتھ کچھ سوال آپ کریں گے اس کا جواب جلدی جلدی دے دیتا ہوں کہ تقریباً اگر نوراللہ شستری کی تاریخ دیکھیں ورود ہندوستان تقریباً سوہ چار سو ساڑھے چار سو برس ہو چکے ہیں جو مغلیہ ایمپائر کی تاریخ ہے اکبر کے زمانے میں اصل میں آپ جانتے ہیں کہ اکبر جو تھا اس نے تو ایک نیا دین دین الہی بلکل پیش کر دیا تھا اور وہ خود بزاتے خود متاسب نہیں تھا اکبر کے بعد اگر آپ جہاگیر کو دیکھیں اور اورن سیب کو دیکھیں یا ہمایو وغیرہ کو دیکھیں یا بابر وغیرہ کو دیکھیں تو یہ بہت متاسب بادشاہ ہے لیکن اکبر کے دربار میں جو تھے وہ تو علم کی قدر کرتا تھا اور ایک فن کی قدر کرتا تھا اور اس کے دربار میں یہی وجہ ہے کہ نورتن جن کا تعلق مختلف مذہب سے تھا جہاں پر ٹیلینٹ اور جہاں پر فن ملتا تھا وہ تو ان سب کو جمع کر لیتا تو یہ الگ مسئلہ ہے اس نے ایک نئی عدین دی نئی الہی پیش کر دیا تھا ہندوستان میں پورا عہدہ اس وقت خالی تھا چیف جسٹس کا عہدہ کہ مسئلہ دیکھ قضاوت پہ چیف جسٹس کے عہدے پہ کس کو بٹھایا جائے اچھا مغلیہ حکومت کے تعلقات بھی چونکہ ایران وغیرہ سے بہت مضبوط تھے گریٹ پرشیہ سے تو اس وقت اکبر کی نگاہے انتخاب جا کے قاضی نورلہ شوستری کے دروازے پر ایران میں ٹھیر گئی اور ان کا کیا کیلیبر ہوگا صحیح تو ان کو پہلے جو بلایا گیا ہے ان کو بھی پہلے کشمیر بلایا گیا ہے اچھا وہ بھی جب ایران سے نیشہ پور سے آئے ہیں تو کشمیر آئے ہیں اچھا اور کشمیر کے بعد جو ہے پھر ان کو آگرہ میں بلایا گیا ہے اور چیف جسٹس کا عہدہ دیا گیا لیکن جب ان کو چیف جسٹس کا عہدہ دیا گیا تو ان کی جو کنڈیشن اور شرط تھی وہ عجیب و غریب ہے تاریخ میں جی وہ کیا ہے وہ عجیب شرط تھی انہوں نے اکبر سے کہا کہ میں اس عہدے کو ایک کنڈیشن میں قبول کروں گا کہ اگر میرے پاس فقہ حنفی والی آئیں گے جو فقہ حنفی کو فولو کرتے ہیں تو ان کا فیصلہ فقہ حنفی سے کروں گا اور فقہ حنبلی والی آئیں گے تو ان کا فیصلہ فقہ حنبلی سے کروں گا اور مالکی والی آئیں گے تو ان کا فیصلہ فقہ مالکی سے کروں گا اور شافی والی آئیں گے تو ان کا فیصلہ فقہ شافی سے کروں گا اور جعفری والے آئیں گے تو ان کا فیصلہ میں فقہ جعفری سے کروں گا دیکھیں تمام فقہ کے اوپر کتنا کنٹرول تھا اور یہ کہا کہ جو فیصلہ کروں گا وہ فیصلہ حق بھی ہوگا یعنی اسے کنیکٹ کریں گے اپنی فیصلے تو پہلی بات تو یہ ہے کہ اس چیز جچنز کو پہچانی ہے یہ بات وہ کہہ سکتا ہے کہ جو اس امام کو مانتا ہو جس کو جب مسند قضاوت پر بٹھایا گیا ہو تو مولا علی نے کہا تھا کہ اگر لوگ مجھ سے سوال کرنے آ جائے تو اہل توریت کو جواب توریت سے دوں گا اہل زبور کو جواب زبور سے دوں گا اور اہل انجیل کو جواب انجیل سے دوں گا اور اہل قرآن کو قرآن سے جواب دوں گا اور فیصلہ حق ہوگا اب اکبر نے اس کنڈیشن کو قبول کیا چھوئے نوراللہ شستری کا دور واقعا آپ نے کہا کہ وہ ایک حساس دور تھا کہ کچھ بھی ہے کہ اکبر باتشاہ تھا لیکن اکبر سے پہلا دور اگر دیکھے تو وہ حساس دور تھا اور اہلِ تشعیوں جو تھے بیسیکلی وہ باقیدہ تقیئے کے اندر جا رہے تھے اور شیعت تقیئے میں جا رہی تھی تقیئے میں شیعت جا رہی تھی تو نورللہ شوسری کا سب سے بڑا کنٹیویشن یہ ہے کہ انہوں نے جانے کے بعد نہ کہ یہ کہ چیف جسٹس کا عوضہ سمالہ ہے پہلی بات تھی ہے ہمارے سرکت آج ہے کہ ہندوستان کا پہلا چیف جسٹس ایک شیعہ ایک فقیہ اہلِ بیت ہے آج تک دیکھاؤ کسی دوسری فقیہ فقیہ کا فولوورز کوئی پورے ملک کا چیز جسٹس بناو جبکہ ملک کی سرہدے بھی آپ دیکھئے کہ کہاں کہاں تک تھی تقسیم ہند سے پھیلے گا ملک ہے تو نورللہ شوسری جو ہے چیز جسٹس ہے اکبر کے دروار میں آئے ہیں اور وہاں پر رہے ہیں تو یہ تو مختصر سا میں نے تعریف کرا دی ہے اب آپ ان کا کنٹیویشن اور جو چیزیں سوال کریں وہ میں انشاءاللہ آپ کو جواب دوں گا قاضی نورللہ شوسری کے متعلق ملتا ہے کہ انہوں نے کئی کتابیں لکھیں لیکن چونکہ حالات جو تھے وہ شیعہ دوست نہ تھے تقیعہ کا زمانہ تھا تو ان کی بیشتر کتابیں جو ہیں وہ خفیہ رکھی گئیں آہ یا کچھ یوں سمجھ لیجئے کہ کچھ اعتوار کے احباب کو دی گئیں آہ لیکن ان کی ایک کتاب جو ہے احقاق الحق و اضحاق الباطل یہ جو ہے منظر عام پر آگئی تو یہ کتاب جو ہے یہ کس موضوع پر لکھی گئی تھی دیکھئے یہی کتاب ہے بیسیکلی جو شیعہ ملٹی میڈیا بہت بڑا وسیلہ بن رہا ہے جتنے میرے سامین اب شیعہ ملٹی میڈیا پر بیٹھے ہیں میں چاہتا ہوں کہ وہ اس کتاب کا تعرف اور انٹرڈکشن ضرور سنیں جس کتاب کا نام ہے احقاق الحق جو کہ تاریخ شیعت کی ہے سب سے اہم اور سب سے امپورٹنٹ کتاب ہے اور تاریخ شیعت کے سلسلے میں عقیدے کے سلسلے میں اس سے بڑی اور اس سے اہم کتاب نہیں لکھی گئی جیسے اب قاتل انوار لکھی گئی ہے اور کبھی انشاءاللہ پوری ایک نشست کریں گے پورا انٹریو صرف قاتل انوار کے سلسلے میں وہ احقاق الحق کے سلسلے میں پہلی بات تو یہ ہے کہ قاضی نوراللہ شستری کو دیکھئے ان کا وقت دیکھئے کہ صبح سے لے کے رات تک وہ اکبر کے دربار میں بیٹھے رہتے ہیں اس کے بعد انہیں مسند قضاوت پر بٹھا دی جاتا ہے تو دن رات وہ فیصلے کرتے رہتے ہیں جب دربار رات میں برخاست ہو جاتا ہے تو اس کے بعد عبادت کا سلسلہ بھی ہے فیملی لائف بھی ہے پھر صبح سویرے ارلی مورننگ سے پھر وہی سلسلہ شروع ہو جاتا ہے تو رات میں بہت مختصر وقت ملتا تھا نوراللہ شستری کو تو اصل میں ایک کتاب لکھی گئی تھی ایک مدت پہلے اللہ مہیلی نے کتاب لکھی تھی نحج الحق و کشب صدق ولایت امیر المومنین کے سلسلے میں جو خدابندہ بادشاہ تھا ایران کا جس کے بعد انہیں اللہ مہیلی کو بلایا تھا اور جس کے بعد اس نے شیعت کو ایز سرکاری مذہب اوفیشلی مذہب ڈیکلیئر کیا تھا اور اس نے بادشاہ خدابندہ نے اللہ مہیلی سے کہا تھا کہ ولایت کے سلسلے میں آپ کوئی مضبوط کتاب لکھی ہے تو اللہ مہیلی نے تنی مضبوط کتاب لکھ دی تھی کہ اس کے بعد جو ہے باقیدہ سے ماں کی حکومت شیعہ حکومت میں تبدیل ہو گئی اور باقیدہ شیعہ فقہ کو رائچ کیا گیا تو اللہ مہیلی کی رد میں ایک شخص پیدا ہوا تھا بغداد میں اس کا نام تھا فازل ابن روزبہان اس نے ایک مدد کے بعد اللہ مہیلی کو چیلنج کیا تھا ان کی رد میں اور شیعت کی رد میں کتاب لکھ دی تھی ابتال الباطل باطل اقایت کو باطل کرنے والی کتاب اس کی لئے مشہور ہو گیا کہ کوئی بھی انسان جو ہے وہ اس کی رد میں کتاب نہیں لکھ سکتا ہے اور اس نے واقعا خطرناک کتاب لکھی ابتال الباطل اور وہ کتاب رائج ہوئی اور دنیا بھر میں اس کو شائع کیا گیا تو نوناللہ شہستری نے بھی اسی کتاب کا جواب لکھا تھا اس نے لکھا تھا ابتال الباطل انہوں نے رات کی اندرے میں بیٹھ کے لکھ دیا احقاق الحق انہوں نے کر دیا حق کو حق ثابت کرنے والی اس نے کہا باطل کو باطل ثابت کرنے والی انہوں نے کہا حق ثابت کرنے والی انہوں نے اس طریقے سے کتاب لکھ دی اب کتاب جو لکھی جاری تقیئے کا دور تھا کھل کے کتاب نہیں لکھی جا سکتی رات میں چھوڑی سے اور چھپکے سے بلکل تنہائی میں بیٹھ کے کتاب لکھی جاتی تھی دیکھیں یہ جو اہل حدیث کا سلسلہ ہے جو وہابیوں کا سلسلہ ہے وہ ٹھیک ہے اب لفظ وہابیت لگ گیا اہل حدیث لگ گیا دے بندی لگ گیا لیکن یہ سلسلہ تو چودہ سو برس سے رسول اللہ کی شہادت کے فوراً بات سے چلا ہے بلکہ تو اس دن سے چلا ہے جب رسول اللہ نے کہا قلم اور دوات دے دو یہ نظریہ تو اس دن بھی موجود تھا بلکہ میں تو یہ کہتا ہوں کہ حالات ایسے تھے اگر رسول اللہ کچھ دن اور زندہ رہ جاتے کربلا ایک سٹڈیجری منہ ہو کہ رسول اللہ کی زندگی ہو جاتی چونکہ رسول زندہ ہے وہ کہہ رہے ہیں قلم دوات دے دو بلکہ نہیں دیں گے اس کے بعد کہ رہے کہ لشکر جائے دیواریں مدینہ کے پاس کھڑا کے نہیں جائیں گے نافرمانی شروع ہو گی تھی تو ہمارا جو پانی پت کا علاقہ ہے ہندوستان کا علاقہ تھا جنہیں پانی پت کے محلوی کہتے ہیں یہ بلکل وہی نظریہ تھا تو پانی پت کے محلویوں کو شک ہو گیا تھا کہ نوراللہ شہستری جو ہے یہ شیعہ فقی ہے اور یہ اندر خانے کوئی نہ کوئی کتاب لکھ رہا ہے اور اگر نوراللہ شہستری زندہ رہ گیا اور ان کی کتاب منظر عام پر آ گئی تو کم از کم فکر شیعہ ہندوستان کے ہر گھر میں داخل ہو جائے گی فکر شیعہ داخل ہو جائے گی اور ہماری محنتوں پر پانی پھر جائے گا تو اس کتاب کی تاریخ یہ ہے جب انہوں نے اقاق حق کو لکھا ہے بہت مختصر سے پیریڈ میں لکھا ہے تو ایک شاگرد کو باقیادہ بنایا گیا اس کا سیلیکشن کیا گیا اور اس کو ان کے درس میں بٹھائے جانے لگا وہ ان کے پاس جاتا تھا ان کی خدمت کرتا تھا اور آخر میں اس نے ان کو اپنے کانفیڈنس اور اپنے اعتباد میں لے لیا اس نے آخر میں کہا کہ آپ رات بھر میں جتنی کتابی لیتے ہیں مجھے دے دیا کریں تاکہ میں صبح تک اس کی اصلاح کر دوں اور جسے کہتے ہیں نا دوبارہ سے پڑھ لینا پروف ریڈنگ وغیرہ جو ہوتا ہے وہ کر لوں گا اور اس طریقے سے جتنا رات میں لکھتے تھے صبح اس کے حوالے کر دیتے تھے اس سے پہلے انہوں نے اپنی کتاب تیار کی اس کتاب کے ساتھ ساتھ کاپی ہوتی رہی اکبر جب تک زندہ رات تو کوئی مسئلہ نہیں تھا اصل میں اکبر دنیا سے جا چکا تھا اس کا بیٹا جہاگیر جو ہے بڑھ سر اختدار آ چکا ہے اور جہاگیر کو آپ جانتے ہیں کہ شرابی تھا اور بہت ہی خطرناک کریکٹر تھا اور شیعہ سے بہت زیادہ تاثب رکھتا تھا شراب کے لشے میں چور رہتا تھا اس سے پہلے ان کی کتاب منظر اہم پہ آتی اس نے اس کتاب کی کوپی کر کے جہاگیر کے دربار میں لے جا کے اس نے اس کتاب کو رکھ دیا پانی پت کے مولیوں نے جا کے جہاگیر سے فتوہ لے لیا کہ ایک کتاب دیکھ لو اگر یہ کتاب پبلش ہو گئی یا دنیا کے سامنے آگئی تو ہنڈر پرسنٹ ہندوستان کے اندر تمہیں شیعہ فقہ کو اوفیشلی نے حفظ کرنا پڑے گا ایک ایسی کتاب تھی کہ علماء نے کہہ دیا کہ اگر کتاب پبلک اور عوام کے سامنے آگئی تو جیسے بادشاہ خدا بندے کے زمانے میں ہوا تھا جیسا اللہ محلی کے زمانے میں ہوا تھا تو بالکل یہی ہونا ہے کہ اندوستان کے اندر تمہیں شیعہ فقہ کو کم از کم اوفیشلی طور پر ریکوگنائز کرنا پڑ جائے گا اور یہ ملتا ہے کہ آخر میں شراب کے نشے میں اس سے واقعیتہ سے فتوہ بھی لے لیا کہ ان کو ختل کر دیا جائے اور وہی ہوا کہ نورلہ شستری کی کتاب اس کا نسخہ جو ہے وہ کچھ چانے والوں تک بھی پہنچ گیا جاگیر کے دروار میں جو شیعہ تھے لیکن یہ کتاب ہے جو سبب قتل بنی ان کو بڑی شدہ سے قتل کیا گیا ہے پہلے ان کو فاسی بھی دی گئی ہے اس کے بعد ان کے سر کو بھی خلم کیا گیا ہے اس کے بعد ان کے لاش کو پھینک دیا گیا ہے مگر ان کا ایک عجیب جملہ تھا جو ان کے قدردان تھے بلکہ جو اہل سنت میں بھی ان کے قدردان تھے جب ان کو فاسی دی جا رہی تھی تو وہ ان کے پاس آئے اور آنے کے بعد کہا کہ انہوں نے اللہ شستری جب سب کو پتائی ہے تم شیعہ ہو تو شیعہ ہمیں تو تقیہ ہوتا ہے کہ تم تقیہ کرلو اپنی جان بچالو تو جو جواب انہوں نے ساڑھے چار سو برس پہلے دیا ہے آج ہمارے خطبہ اور علماء کو اسی جواب کو فولو کرنا چاہیے جب ان سے یہ کہا کہ تقیہ کرلو اور اپنی جان بچالو تو انہوں نے کہا کہ تقیہ میرے مسلک میں ہے مگر تقیہ کرنا عوام پہ واجب علماء پہ حرام ہے اگر میں نے تقیہ کرلیا وجہ سنیے اگر میں نے تقیہ کرلیا تو مسلک اہل بیت پسے پردہ چلا جائے گا کیا بات ہے کیا بات ہے تو وہ تھا وہ عالم جس نے اس وقت تقیہ نہیں کہ آج کیا ہو گیا ہے کہ ہم لوگ تقیہ کے اندر چلے جاتے ہیں ہماری عوام بچاری تقیہ کے باہر آ جاتی ہے ہم مولوی تقیہ کر کے بیٹھ جاتے ہیں ہماری انجمنیں ہمارے خطبہ اور ہمارے پڑھنے والے تقیہ سے باہر آ جاتے ہیں تو بیسیکلی اس کے بعد ان کو قتل کر دیا گیا اور ان کی لاش کو کوڑے کرکٹ کے بعد پھیک دیا گیا بعد میں خام میں آئے ہیں بعض جگہ پہ ملتا ہے کہ شہزادی عالم کسی سیزادی کی خواب میں آئی بعض میں یہ کہ سرکار رسالت ہے راگے کا یہ ہمارا بیٹا ہے اس کو دفن کیا جائے ان کی قبر بنی گئی اور اس میں پھر یہ ملتا ہے کہ جو ان کی قبر پہ جائے گا اور زیارت کرے گا آگرے میں اس کو وہی ثواب ملے گا جیسے کہ انسان کربلا میں جاتا ہے تو امام حسین علیہ السلام کی زیارت کا ثواب ملتا ہے تو بیسیکلی ہند کی جو کربلا ہے وہ آگرے میں ہے لیکن بڑا افسوس ہوتا ہے کہ جب ہم اپنی قوم کے درمیان بیٹھتے آنے کے بعد اور ہندوستان کا تذکرہ ہوتا ہے راگرے کا تذکرہ ہوتا ہے تو لوگ تاج محل کو سمبل بنا لیتے ہیں اور آئیڈیل بنا لیتے ہیں کہ آگرہ یعنی تاج محل کم از کم اہل تشعیعوں کو سوچنا چاہیے کہ ہمارا جو سمبل اور آئیڈیل ہے آگرے کی جو شناختے وہ تاج محل نہیں ہیں آگرے کی شناختے ہیں وہ کربلا ہی ہند ہے وہ نور اللہ شوستری کا مزار ہے نور اللہ شوستری کو جہاں پہ دفن کیا گیا ہے وہ ہند کی کربلا ہے وہاں پہ جانے کا ثواب ایسے ملتا ہے جیسے کربلا میں قبر حسین کی زیارت کا ثواب ہو شہزادی عالم نے اپنا بیٹا کہا ہے کہ جاؤ اور جا کے زیارت کرو الحمدللہ اب وہاں پر ایک بہت بڑا مزار اور بہت بڑا مقبرہ بن گیا ہے پوری کمیٹی بن گئی ہے حکومت ہندوستان نے بھی کافی سپورٹ کیا ہے اور اب وہاں پر سالانہ مجلی سے چار روزہ پروگرام ہوتا ہے اور پوری دنیا سے لوگ اب جو آگرے آتے ہیں دیکھئے فائدہ کیا ہوا لوگ مجھ سے یہ کہا کرتے تھے منور بھائی کہ آپ اپنی ہر مجلس میں زیارتی صاحب کے ساسا نور اللہ شوستری کو کیوں پڑھتے تھے تو دنیا کے جن جن علاقوں میں میں نے نور اللہ شوستری کو پڑھا اس کا فائدہ ہی ہوا جتے لوگ ہندوستان جاتے ہیں جب وہ آگرے جاتے ہیں تو تاج محل باد میں جاتے ہیں نور اللہ شوستری کی قبر پہلے جاتے ہیں صاحب کرامات مزرگ ہیں ماشاءاللہ سے اور ان کی قبر پہ جا کے توصل کرتے ہیں دعای قبول ہوتی ہے میں خود جب جاتا ہوں ہندوستان میں تو میری کوشش ہوتی ہے اگر مجھے موقع ملے تو میں آگرے جاتا ہوں اور قبر پہ بیٹھنے کے بعد ان کی قبر کا تواب کرتا ہوں اور میں توصل کرتا ہوں تو یہ ہے نور اللہ شوستری اور یہ ہے کتاب اقاق الحق جیس کے تعلیم تو قبلہ یہ اب اتنے عظیم الشان بلکہ میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ کائنات میں اس سے بہتر شجرہ نصب کسی انسان کے لیے تو نہیں ہو سکتا کہ نجیب الطرفین حسنی اور حسینی صادات ہوں تو ان کے جو اجداد ہیں وہ بھی اسی طرح علماء اور فقی رہے ہیں جی بلکل خاندان علماء سے ہی آپ کا تعلق تھا پیدر پہ علماء کا سلسلہ جاری رہا ان کی نسل میں بھی علماء رہے سب سے بڑی بات یہ ہے کہ دیکھئے کتاب اقاق الحق کا ہم پر اور آپ پر بہت بڑا احسان ہے اس کا سبب یہ ہے کہ ایک جو خطرناک کریکٹر آپ کے یہاں ہندوستان میں پیدا ہوا اور جس نے ایک تاثب کی بنیاد ڈالی ہے بیسی کلی اٹھا دیجئے وہابیت تدیبندی سے تاثب کی بنیاد ڈالی وہ مہدیس دیلوی ہے مہدیس دیلوی نے جو تاثبہ اس نے اشریعہ کتاب لکھی وہ کس کی رد میں لکھی ہے اس کو یہی ڈر تو ہو گیا تھا کہ اقاق الحق جو پبلش ہو گئے اس کے کچھ نسکے اور کچھ باب اور اس باب میں بھی کچھ باب امامت اور ولایت وہ چھپ چکے ہیں لوگوں تک آ چکے تب ہی تو اسے یہ ڈر ہو گیا تھا کہ فکر شیعت اندوستان کے ہر گھر میں داخل ہو چکی ہے تب ہی تو اس نے ہماری درد میں کتاب لکھی تھی توفہ اس نے اشریعہ اور اس نے کہا دے کتاب لکھے جو اپنی قوم کو اس نے توفہ دے دیا تھا تو یہ مہدیس دیلوی کیوں پیدا ہوا اور اس نے کتاب کیوں لکھی ہے اللہ شوس طریقی کتاب سے گھبرا گیا تھا اچھا اس کتاب لکھنے کے بعد اسے یہ پراؤڈ تھا کہ میری کتاب کا رد کون دے گا تو اس کی رد میں اسی جگہ پہ کتاب لکھی گئی جو الافقات الانوار لکھی گئی ناصر الملت نے اور ان کے والد نے ملنے کے بعد جو ہے جو کتاب لکھی اپکات الانوار وہ کتاب لکھی ہے جس نے مہدیس دیلوی کے کیریکٹر کو بلکل ختم کر کے ڈال دیا ہے تو پورا سلسلہ اللہ مہیلی اور اللہ مہیلی کی رد میں فازل ابن روزبہان ابتال الباطل اور اس کی رد میں نوراللہ شوسری نے کتاب لکھی ہے اعقاق الحق اعقاق الحق کی رد میں کتاب آئی ہے توفہ اسنہ شریعہ اور توفہ اسنہ شریعہ کی رد میں کتاب ہے یہ اپکات الانوار اب اگر کسی مہمت ہے تو اب الافقات الانوار کی رد میں کتاب لکھ کے دکھائیں سو ڈیڑھ سو برز ہو چکے اب اپکات الانوار کی رد میں کتاب لکھ کر لیں اب اس کی رد میں کوئی کتاب نہیں آسکتی یہ اتنی بڑی اعقاق الحق کے سلسلے میں میں ایک جملہ اور کیا دوں اس کے اوپر جو صرف حاشیہ لکھے گئے یہ ایک والیوم ایک کتاب تھی آیت اللہ مراشی نجفی نے جہاں تک میری نظر میں ہے تقریباً اٹھائیس یا تیس سے زیادہ والیوم لکھ دی ہے اعقاق الحق کا جو ترجمہ آ رہا ہے اور جو اس کے اوپر صرف حاشیہ لکھا جا رہا ہے فارسی میں مراشی نجفی صاحب نے اتنے بڑے دورے حاضر کے مر جائے اٹھائیس تیس والیوم میں تو صرف اس کے حاشیہ لکھے اعقاق الحق پبلیچ ہو چکی ہے یہ اعقاق الحق صحیح صحیح ماشاءاللہ تو قبلہ اس کتاب کو اردو ترجمہ دستیاب ہے کچھ نسخے ہیں جو اردو میں ترجمہ ہو چکا ہے لیکن پرشیر میں مراشی نجفی صاحب کے وہ بالکل آ رہی ہے کتاب لیکن کچھ نسخے کچھ باب جو ہیں اعقاق الحق کے اردو کے اندر موجود ہیں اعقاق الحق کے نام سے ہی ہیں بلکہ نولہ شوسری کی دوستوں سے زائد کتاب ہیں لیکن کچھ کتابیں دستیاب ہو گئی ہیں کچھ پبلش بھی ہوئی ہیں اور اس میں مجالس المومنین سب سے امپورٹنٹ کتاب اردو میں ہے اور ہر شیعہ کو اس کتاب کو پڑھنا چاہیے امیر المومنین کے جتنے اصحاب ہیں سب کی تاریخ لکھی ہے ایک ہی کتاب کے اندر مجالس المومنین میں پاکستان سے پبلش ہوئی ہے لاہور سے ہوئی ہے کراچی سے ہوئی ہے ہمارے ہندوستان سے ہوئی اتنی موٹی کتابیں بہت ہے بھی مجالس المومنین کو انسان کو چاہیے کہ اس کتاب کو ضرور اس میں اصحاب امیر المومنین کا سب کا تذکرہ ہے اور تاریخ کا سلسلے میں ونڈر فل ورک کیا ہے ٹیگو اور لائبریری کے اندر کی کچھ کتابیں موجود ہیں کچھ مینسکرپٹ ہیں کچھ کتابیں آج تک چپی نہیں ہیں کچھ کتابوں کو کبھی بھی نہیں چھاپا جا چکا ہے یہ قوم کا عجیب و قریب مرحلہ آپ جانتے ہیں لیکن یہ والا سلسلہ نورلہ شستری کا ہے کہ کچھ کتابیں موجود ہیں ایک آق الحق بھی موجود ہیں اچھا اچھا قبلہ واپس تھوڑا سا تاریخ کی طرف چلتے ہیں کہ جب قاضی نورلہ شستری صاحب کا قتل کیا گیا کیونکہ اس کو قتل ہی کہوں گا میں شراب کے نشے میں فتوہ جو دے دیا اس نے تو اس کے بعد تاریخ میں ملتا ہے کہ نور جہان جو ہے وہ اس سے بادشاہ سے ناراض ہو کر آگرہ سے لاہور چلی گئی تو آپ نے جو چونکہ آپ کا سبجیکٹ ہیں قاضی نورلہ شستری تو آپ کا اس بارے میں کیا وہ تحقیق ہے دیکھیں مغلوں کو اگر دیکھیں تو مغلوں کا رشتہ ایرانیوں سے بہت پرانا رشتہ رہا ہے اور کنیکشن رہا ہے تو نورلہ شستری کا تعلق بھی فارس ایران سے تھا اور نور جہان کا تعلق افغانستان سے نہیں ایران سے ہے دوسری طرف اہلہ بیس سے بہت عقیدت رکھتی تھی بلکہ یہ بھی ملتا ہے کہ اس کی صورت آپ یہ کہیے کہ تقیئے میں تھی بلکہ یہ تو کھل کے ازادار بھی تھی بلکہ تقیئے بھی نہیں کھل کے ازاداری کرتی تھی مجلی سے برپا کرتی تھی اور کالے کپڑے پہن کے وہاں حسین علیہ السلام کا سوق منایا کرتی تھی نور جہان کو جب پتا چلا کہ شراب کے نشے میں جہاگیر نے یہ فتوہ دے دیا ہے اور یہ صادر کر دیا ہے فتوہ نے قتل کیا جائے تو اس نے اپنے پرسنل سورسس سے پتا لگا لیا کہ کس نے یہ کام کرایا تو پتا چل گیا پانی پت کے محلوی ہیں تو اس نے بھی یہی کیا کہ ان سب کو بلایا پانی پت کے محلویوں کو اور بلانے کے بعد مختلف چیزیں خود یہ ہے کہ اس نے قتل کرا دیا کچھ یہ ہے کہ ان کو دعوت پر بٹایا اور نیچے کی چونے کی بٹیا کو دوا کے اس میں اس نے سب کو ڈلوا دیا لیکن اس کے بعد نورلہ شوستری کا سلسلے میں یہ اتنی ڈیسارٹ ہو گئی تھی ہند سے اور آگرہ سے کہ ایک سید زیادہ اور ایک اتنا بڑا فقی اہل بیت اور اتنا بڑا ایک متقی پرہزگار اور بندہ خدا اور عالم غربت میں جس طریقے سے ان کو شہید کیا گیا ہے جو ان کی لاش کی بہرمتی کی گئی ہے تو ڈیسارٹ ہو گئی تھی اور یہ وہاں سے پھر پاکستان لاہور پنجاب چلی گئی تھی اور اسی لئے ملتا ہے کہ جب یہ گئی ہے تو ازاداری کو اپنے ساتھ لے کے گئی ہے اور یہ قلعہ میں بیٹھ کے ازاداری کیا کرتی تھی اور تازیہ لے کے گئی ہے اور اس نے پنجاب کی قلعہ میں لے جا کے تازیہ رکھا ہے اور قلعہ کے اندر جو آپ کی یہاں پر ازاداری ہوئی ہے یہ ملتا ہے نا کہ جب مہاراجہ رنجی سنگھ نے بھی پنجاب کا فتح کیا اور جب وہ قلعہ پہنچا تو کہا کہ ہر جگہ میرا پرچم لگے گا لیکن یہ پرچم حسین کا لگا وہ یہ نہیں اترے گا کیونکہ حسین کا پرچم کسی حکومت کا محتاج نہیں ہے تو یہ سلسلہ رہا ہے کہ اس نے نور جہاں نے اور یہ سلسلہ آگے تک چلا دیکھیں کہ جہاگیر کے بعد اورنگ زیب سب سے کٹر دشمن جس نے تازیہ پہ پاوندی لگا دی مجلسوں پہ پاوندی لگا دی اس کی کیفیت وہی تھی کوئی نام حسین نام علی لیتا تو گدیس زبان کچھ لیتا تھا لیکن اس کی بیٹی زہبون نیسہ ہے اپنے دور کی بڑی شاعرہ تھی اہلہ بہت کی پکی عاشق تھی اپنا تقلص اس نے مخفی رکھا تھا اور اس انداز سے باقیدہ وہ فارسی کے اندر کلام لکھا کرتی تھی بلایت کے سلسلے میں تو یہ تو ہر زمانے میں رائے فیرون کے دربار میں جو آسیہ رہی ہے تو یہ سلسلہ تو آج تک چلتا رہا ہے کہ جو فیروین فیروین تھے جتنے بھی تھے ان کے دربیان میں کوئی نہ کوئی اہلہ بیت کا چانے والا موجود رہا ہے جس سے اہلہ بیت علیہ السلام کا سلسلہ چلتا رہا کہ وہی اور انگزیف جو سب کی زبانیر گلے کاٹ رہا تھا گھر سے مجبور ہو گیا جب بیٹی اس کی ازادار بن گی کالے کپڑے پین کے آگئی اور اس نے کہا کہ تو باہر جو ہے فابندی لگا سکتا ہے کیا کرے گا میں تو محل کے اندر بیٹھ کے حسین حسین کروں گی محل کے اندر بیٹھ کے حسین حسین ہونے لگا یہ جس کو بھی دیکھ لیں یہ سب کے سب جو عورتیں تھیں یہی سے کہتے ہیں کہ ازاداری کے اندر عورتوں کا بھی کنٹیویشن ہے کہ بادشاہ ظالم تھے لیکن کبھی کبھی گھر کے اندر کبھی بیٹی یا کبھی زوجہ کسی نہ کسی طریقہ سے اہلہ بیت سے عقیدت رکھتے تھے یہ لوگ اور جس کی وجہ سے مسئلہ کے اہلہ بیت آگے بڑھتا رہا لیکن نور جہاں نے نورلہ شوستری کے قتل کا بدوہ لیا بدوہ لیا صحیح صحیح اچھا کبھی گھر نورلہ شوستری جو تھے ان کے بارے میں یہ بھی کہا جاتا ہے کہ انہیں شہید سالس کہا جاتا ہے جی جی تو اس رخ پر تھوڑا سی بات کرتا ہے شہید اول اور شہید سالس جی اصل میں ہماری جب تک آپ کسی بھی ہندوستان پاکستان ایران ایراک کے کسی بھی حوزے میں آپ چھلے جائیں آپ اس وقت تک عالم نہیں بن سکتے فقہ کے سلسلے میں آپ کو کیلی کتاب پڑھنی پڑتی جس کا نام ہے لومہ لومہ کے معنی لائٹ کے ہیں اور لومہ سب سے وزنی اور سب سے مشکل کتاب فقہ کے سلسلے میں اور لومہ کے بغیر نہ کوئی عالم بن سکتا ہے نہ امامت کر سکتا ہے نہ مولوی بن سکتا ہے نہ مشتہد بن سکتا ہے اسے پہلے لومہ پڑھنا ہی پڑھتا ہے ملنہ نساب میں داخل ہے تو دمشق میں تھے شہید اول شہید اول جو ہیں انہوں نے اس کتاب کو لکھا تھا باقاعدہ قید کے اندر لکھا تھا قید کر دیا گیا تھا اور وہاں پر یہ ہے کہ جب روشنائی ختم ہو گئی تو اپنی خون سے مثال دی جاتی ہے کہ باقاعدہ اس کتاب کو لکھا اور اتنا باریک لکھا تھا کہ بہت موٹی کتاب نہیں تھی لومہ لیکن ایسی لکھی گئی کہ بعد میں اس کی شرعہ لکھنی پڑی اس کتاب کا سمجھنا مشکل ہو گیا شہید اول ہے پھر شہید سانی بلکہ جنہوں نے شہید اول کے سلسلے میں ملتا ہے کہ جس لئے قاضی سے فتوہ لے لیا تھا انہیں قتل کرنے کا اس کا نام تھا ابن عوام تو جب انہیں قتل کیا جا رہا تھا تو وہ کھڑے ہو کے رونے لگا کہا کہ مجھے تو بہت افسوس ہو رہا ہے کہ آپ کو فانسی دی جا رہی ہے تو کہا کہ ہاں یہ والا کام وہی کر سکتا ہے جو ابن عوام ہو تو نے یہ فتوہ دیا ہے تو ایسے اس علماتیں کہ کام سمجھ گیا یہ تو ہی کر سکتا ہے یہ تو نہیں فتوہ لیا ہے تو اب جو لومہ تھی اب اس کو سمجھا کیسا جائے جو دوسرے بہت بڑے عالم پیدا ہوئے اور وہ بھی شہید کر دی جائے وہ شہید سانی ہے جنہوں نے شر لومہ لکھی تھی شر لومہ وڑا لومہ سمجھی بھی نہ پاتی تو لومہ کی شر لکھی اور آج ہمارے یہاں پر سہلے بس میں داقلے نسام میں داقلے کب شبر لومہ کو پڑھتے ہیں تو وہ شہید سالیس ہو گیا اور ان کو شہید سالیس جو ہے پھر نوراللہ شستری کو کہا جاتا ہے اور پھر شہید رابے جو ہے مرزا محمد کامل صاحب کو کہا جاتا ہے جنہوں نے نوزت سنہ شریعہ لکھی دی مہدیس دہلوی کی رد میں انہوں نے بھی کتاب لکھی جیسے اب قاتل انوار لکھی گئی ہے بیسے مہدیس دہلوی کی رد میں نوزت سنہ شریعہ بھی لکھی گئی ہے اور وہ شہید رابے نے لکھی ہے ان کا مزار دیلی کے اندر پنجے شریف میں ہے آپ کی یہاں ایک مولانا آتے ہیں انہوں نے اشرا بھی پڑھایا ہے رنیز جارچیوی صاحب اور وہ بابو لوائج میں آ چکے ہیں اور انہوں نے ما شاء اللہ اشرا بھی پڑھایا ہے وہ اسی پنجے شریف کے اندر امام جمع و جمعات امام نماز بھی پڑھاتے ہیں وہیں پر شہید رابع کا مزار رہی ہے یہ ہے شہید اول شہید ثانی شہید ثالث اور شہید رابع کی پوری ایک چین ہے تو بہت اچھا ہوا کہ آج کا سیمینار آپ کا یہ انٹریو آپ نے مختص کیا بارے صغیر کے علماء سے اور وہاں کے خطیبوں سے بہت سے لوگ رہ گئے آپ قاتل انوار رہ گئی میر آمید حسین رہ گئے ناصر الملت رہ گئے سعید الملت رہ گئے سب رہ گئے خاندان اشتحاد پورا رہ گیا آود پورا رہ گیا ہم نہیں پڑھ پائے انشاءاللہ وہی جس طرح شروع میں بھی گزارش کی تھی کہ یہ کوشش کی ہے کہ آپ کے علم سے مزید چلاک جلتے رہیں اور آہ اب یہ ایک موضوع امید ہے کہ ہماری عوام کی نظروں میں ہمارے کارئین ناظرین جو دیکھ رہے ہیں ان کی نظروں میں آیا ہے اور لوگ اس طرف توجہ دیں گے اور انشاءاللہ مولا آپ کو صحت دے زندگی دے آپ کا کیلگری میں اسی طرح آنا جانا رہے تو انشاءاللہ نیکسٹ ٹائم جب آپ آئیں گے اگلی دفعہ تو انشاءاللہ کوشش کریں گے کہ اس موضوع پر مزید کچھ کیا جا سکے اور جیسے کہ زیشان تک بھی بھائی نے ابھی کہا کہ جو ہے ایک سیمینار وغیرہ کا بھی سلسلہ میں نکات کیا جائے